بہتر وان یوم جہوریہ پریم بہاری نارائن رائے زادہ نے حاج سے لکھا پورا آئین پانڈولیپی دو خاص نائٹروجن چیمبر میں محفوظ میں ہوں آپ کا دوست محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات جانئے میرے ساتھ اور بھی دلچسپ باتیں آئین لکھنے میں 432 نپ گز گئیں اس میں 432 پین ہولڈر نپ کا استعمال ہوا آئین لکھنے میں 303 نمبر کی نپ کا استعمال کیا گیا یہ نپ انگلینڈ کے برمنگم شہر سے آیات کی گئی تھی نپ کو ہولڈر میں لگا کر پین بنائے گئے جنہیں سیہائی میں ڈوبو کر آئین لکھا گیا تھا کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آئین کس نے لکھا اس سوال کا جواب ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر نہیں بلکہ پریم بہاری نارائن رائے زادہ ہیں جی ہاں ڈاکٹر امبیٹ کر کو سمیدھان سبح کی جرافٹنگ کامیٹی کا ادھیکش ہونے کے ناتے سمیدھان نرماتہ ہونے کا شروع دیے جاتا ہے مگر پریم بہاری وہ انسان ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے انگریزی میں آئین کی مول کاپی یعنی پانڈو لپی لکھی دی اس کام میں انہیں چھے مہینے لگے اور کل 432 نیپ گھز گئی ہمارا آئین نہ کول ہاتھ سے لکھا گیا ہے بلکہ شانتی نکیتن کے چترکاروں نے اس کے کور سے لے کر ہر پنے کو بھی اپنی سندر گلہ سے سجایا یہی وجہ ہے کہ ہندوستانی آئین کے انگریزی میں لکھی پانڈو لپی اور اس کا ہندی انواد پارلیمنٹ کی لائبریری میں دو خاص بکسوں میں رکھے ہوئے ہیں کانچ سے بنے ان آرپار دکھنے والے مگر سیل بند ڈبوں میں نائٹروجن بھری ہے جو پانڈو لپی کے کاغذ کو خراب نہیں ہونے دیتی یہ دونوں باکس امریکہ کی ایک کمپنی نے کلیفورنیم بنایا تھے دیش کے پہلے پردوان منطری جواحہ لال نہروں نے خود پریم بیہاری سے یہ کام کرنے کے گزارش کی تھی پریم بیہاری نے نہ کیول اسے منظور کیا بلکہ اس کے بدلے فیس لینے سے بھی انکار کر دیا بس یہی کہا ایک پیسہ بھی نہیں میرے پاس بھوان کی دائیہ سے سب کچھ ہے اور میں اپنی زندگی میں خوش ہوں پر میری ایک شرط ہے کہ اس کے حرف ایک پننے پر میں اپنا نام اور آخری پننے پر اپنا اور اپنے دادا جی کا نام لکھوں گا پریم بیہاری نارائن زادہ نے ہاتھ سے لکھا ہمارا آئین دنیا کے سب سے بڑے ہندوستانی آئین کی بنیادی کاپی ہاتھ سے لکھی گئی آئین کی مول کاپی انگریزی کیلیگرافر پریم بیہاری نارائن رائے زادہ نے لکھی ہمارے آئین کی بنیادی کاپی انگریزی میں ہے جس کا ہندی میں بعد میں ترجمہ کیا گیا آئین جس کمرے میں لکھا گیا وہ سمیدھان کلب بنا پریم بیہاری کو آئین ہال میں ایک کمرہ دیا گیا جو بعد میں آئین کلب ہو گیا آئین کو ہاتھ سے لکھنے میں چھ مہینے لگے تھے آئین کی بنیادی کاپی کا وزن تھا تیرہ کلو آئین کی پہلی کاپی پیتالیس پوائنٹ سا سینٹی میٹر انٹو آٹالیس انٹو اٹھاون پوائنٹ چار سینٹی میٹر کے پرچمنٹ کا غصہ پر لکھی گئی یہ پیپر انگلینڈ کے برمنگم شہر سے منگوایا گیا تھا اس پانڈو لیوی میں دو سو تیتیس پننے ہیں جس کا وزن تیرہ کلو گرام ہے آئین کی پانڈو لیپی چمڑے کی کالی جلد میں ہے جس پر سونے کی کاریگری ہے آئین کی ہندی کی کاپی وصند کرشنو وید نے لکھی آئین کی کاپی میں دو سو چونسٹ پننے ہیں جن کا وزن چودہ کلو گرام ہے اس کا کاغذ ہینڈ میٹ پیپر ریسوی سینٹر پونے میں بنا ہے ہندی کاپی کے لیوگرافر وصند کرشنو وید نے ہس سے لکھی ہے انیس سو پچاسی سے شروع ہوئی بنیادی کا بھی بچانے کی خواہت آئین کی مول انگریزی کاپی اور ہندی کاپی کو لمبے سمیں تک محفوظ رکھنے کے لیے پارلمنٹ لائبریڈی نے انیس سو پچاسی کے بعد دکھنو میں نیشنل ریسر لیبریٹری فور گزویشن آف کلچور پروپرٹی سے تعلق سادہ مگہ بات نہیں بنی اس کے بعد پارلمنٹ لائبریڈی کی گزارش پر نیشنل فیسیکل لیبریٹری نپیل نے گیسو والے کانچ کے سیل چیمبر بنانے شروع کیے نیشنل فیسیکل لیبریٹری نے اس کے لیے امریکہ کے سمیدھان کے لیے بنائے گئے خاص ہیلیم والے چیمبر جیسے باکس کا مورل بنایا کئی کوششوں کے بعد ہیلیم گیس لیگ ہونا بننا ہوئی نپیل نے اپنے سائنس دان ہری کشن کو فرانس کی سین گوبین کمپنی سے مدد لینے کے لیے پیریز بھیجا نومبر انیس سو بیاسی نومبر انیس سو بیانوے میں نپیل نے امریکہ کی گیٹی کنزرویشن انسٹیوٹر سے مدد لی گیٹی مسٹر سے ملی ممی کو ایسے ہی نائٹروجن باکس میں محفوظ رکھ چکی ہے جی سی آئی نے اٹھارہ ایک سو سی سینٹی میٹر انٹو تین سو پانچ سینٹی میٹر کے تین سیل بند باکس بنائے جن میں دو کو مارچ انیس سو چورانوے کو کلیفورنیا سے نئی دلی بھیجا گیا باکس میں چالیس سے پچاس فیصد نمی کے ساتھ نائٹروجن رہتی ہے اس میں آکسیجن کی ماترہ ایک پرسن سے زیادہ نہیں ہوتی سیلنگ کی زبردست تقنیق کے بعد بھی دونوں باکسوں میں ہر سات مہینے میں پانچ کیوپک سینٹی میٹر آکسیجن داخل ہو جاتی ہے اس سے نبٹنے کے لیے دونوں باکس میں ایسے کیمیکل رکھے گئے ہیں جو آکسیجن کو ختم کر دیتے ہیں چھبیس جنواری انیس سو پچاس سے انیس سو اکتر تک ہندوستان کے راشتے پتی کا الگ جھنڈا تھا اس پر سارنات کا سنگ استم اور کمل کلش پجنتہ گفاؤں کا ہاتھی اور لال پلے کے ترازو کی تصویر تھی سین استم ایک تکا کمل کلش اسمردی کا ہاتھی دھیرے اور شکتی کا اور ترازو ارد و بست اور نیائے کا پرٹیک تھا انیس سو اکتر میں راشتے پتی نے بھی ترنگ جھنڈے کو اپنا لیا چھبیس جنوری انیس سو پچاس کو راشتے پتی بون کے دروار ہال میں گورنر جنرل کا جھنڈا اتار کر راشتے پتی کا جھنڈا پھر آیا گیا سمیدھان میں سب سے پہلے ہستاکش رونے تھے ڈاکٹر راجنز پرسات کے لیکن جوہ حالال نہروپ پہلے پہلے پہنچے اور پہلے نمبر پر ہی دستخط کر دیئے ڈاکٹر راجنز پرسات کچھ دیر بعد پہنچے تو بطور ادھیاکش انہیں دستخط کرنے کی جگہ ہی نہیں ملی وہاں موجود اسٹاف نے کہا کہ آپ انڈجی کے دستخط کے اوپر بچی تھوڑی سی جگہ میں دستخط کر دیں یہی وجہ ہے کہ راجنز پرسات کے دستخط کچھ دوری پر سب سے اوپر اور ترچھے ہیں ہندوستان کے لیفٹینن کرنل پاکستان میجر سے ٹوس میں جیتی تھی راشتے پتی کی بگی بٹوارے کے بعد گورنر جنرل فوجیوں کا بھی بھارت پاکستان کے بیچ 2.1 کی حساب سے بٹوارہ ہوا تھا جوانوں کے بعد جب بگی کی باری آئی تو دونوں دیشوں کے بیچ سکھا اچھال کر فیصلہ ہوا تھا سکھا پاکستان کے میجر صاحب زادہ یاہکو خان نے اچھالا اور بھارت کے لیفٹینن کرنل ٹھاکر گوون سنگھ نے اسے جیتا کیا آپ جانتے ہیں کہ تین دھائی پہلے تک چھے گوڑوں کی جس چمچماتی شاہی بگی پر راشتے پتی ہر سال گنتنتر دیوست پریڈ میں شاملوں نے پہنچتے تھے وہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ سکھا اچھال کر فیصلے سے ہمیں ملی تھی 1984 میں پردان منتری اندرا گانڈی کی قتل کے بعد راشتے پتی بھون نے بگی کا استعمال بند کر دیا تھا 2014 میں تفکے راشتے پتی پنمکھر جی نے دوبارہ بگی کا استعمال شروع کیا پنمکھر جی گنتنت دیوست پر پوٹنگ سٹریٹ میں شاملوں نے بگی سے پہنچے راشتے پتی کی بگی ساگوان کی لکڑی سے بنی ہے بگی کے رم اور کئی حصوں پر سونے کی سجاوٹ ہے بگی کے گھوڑے بھارتیے و آسٹریلیای مکس بیٹ کے ہیں 122 جوانوالا توپوں کا یہ دستہ میرٹ کی ایک آرٹلری ریجمنٹ کا حصہ ہے 105 ایم ایم کی ان توپوں کا برٹیش سینہ نے دوسرے وشفید میں جم کر اس کا استعمال کیا تھا آج ان کا رک رکعہ بہت مشکل ہے آرڈننگ فیکٹری ان کے لیے خالی گولے بناتی ہے سلامی دینے کے لیے 105 ایم ایم کی نئی توپوں کے ٹرائل کیا جا رہے ہیں 21 توپوں کی تلامی دینے میں صرف سات توپوں کا استعمال ہوتا ہے لائن میں آٹھ توپے ہوتی ہیں مگر صرف سات توپے دار جاتی ہیں یہ سات توپے 58 سیکنڈ کے قومی ترانے کے درمیان تین تین گولے داختی ہیں کسی توپ کے خراب ہونے کی حالت میں آٹھویں توپ کا استعمال کیا جاتا ہے 26 جنواری 1950 کو صبح دس بچ کر 18 منٹ پر ہم گنتنتر بنے پرانے قلعے کے اوپر سے اڑے گیارہ لیبریٹر بم ورشک چیکٹر سٹوری پر نکلی جھانکی 26 جنواری 1950 کو ڈھائی سال پرانا ہمارا لوگتنتر ایک پاعدان اور اوپر چڑا سویدان لاگو ہوتے ہی بھارت گنتنتر بن گیا تو آئیے جانتے ہیں کہ ہمارے لوگتنتر کے اس سب سے بڑے پروف کی نیم کیسے لکھی گئی 71 سال پہتے 26 جنواری کو کیسے منایا گیا اور کیسے ہم نے پہلی بار پریٹ نکالی اور کیسے ہم لوگتنتر سے گنتنتر ہو گئے 26 جنواری 1950 کو صبح دس بچ کر پانچ منٹ 1947 تک وائس رائے ہاؤس اور اس کے بعد گورنمنٹ ہاؤس کے لانے والے راشتے پتی بھون کے دربار ہالمہ دیش کے راشتے گان کی دنبجی صبح دس بچ کر 18 منٹ پر تب کہ گورنر جنرل سی راجہ گپالا چاری نے بھارت کے سمپربو لوگتنتر بننے کی گوشنہ کی انہوں نے سمیدان سبقہ ہوئے پتر پڑا جس میں ڈاکٹر راجہ اندر پرساد کو راشتے پتی بنانے کی گوشنہ تھی اس کے پرنت بعد انہوں نے اور راجہ اندر پرساد نے اپنی کرسی بدلی ویبائیں اور ہو گئے اور راجہ اندر پرساد دائیں اور صبح دس بچ کر 25 منٹ چیف جسٹس این ایچ جے کانیا کی موجودگی میں راجہ اندر پرساد نے راشتے پتی پت کی شبط لی دربار حال کے دروازے کھلے اور گوونہ جنرل کا جھنڈا اتار کر راشتے پتی کا جھنڈا پھیرا دیا گیا انیس سو پچاس سے انیس سو اکتر تک بھارت کے راشتے پتی کا اپنا الگ جھنڈا ہوتا تھا صبح دس بچ کر 38 منٹ پر راشتے پتی نے پردان منتری اپو پردان منتری سی جے آئی سپیکر سرکار کے منتری سندھی عدالت کے ججو اور آڈیٹر جنرل کو شبط دلائی دوپہر دو بچ کر 30 منٹ پر راشتے پتی چھے گھوڑوں کی بھگبی سے پہلی پوریڈ میں شامل ہونے ایرونی اسٹیڈیم یعنی آج کی میجر دیان چند نیشنل اسٹیڈیم کی اور نکلے گھر سوار انگر اکشکوں کے ساتھ راشتے پتی کا کافلہ پارلمنٹ سٹریٹ کناٹ سرکس بارہ کمبہ روڈ سکندرہ روڈ اور ہارڈنگ ایرونیو سے گزرا دوپہر تین بچ کر 45 منٹ راشتے پتی اسٹیڈیم پہنچے انہوں نے جیپ سے سین نے دستے کا نیرکشن کیا اس کے بعد جھنڈا پھیرایا راشتے گان کی دھن کے ساتھ راشتے پتی کو اکتیس توکی سلامی دی گئی اس کے فوراں بعد وائیوسینہ کے گیارہ لیبریٹر وم ورش ویمان اسٹیڈیم کے پاس اس پرانے قلعے کے اوپر سے ہوتے ہوئے گزر شام چار بچ کر 45 منٹ شام چار بچ کر 15 منٹ تین ہزار سے زیادہ افسر اور جوانوں نے پہلے گنتان دوس کے پریٹ شروع کی کمان برگیڈیر جے ایل ڈھلنن نے سمع لی تھی ایک سو بیس نو سینکوں کے دستے کی اگوائی لیفٹینن کمانڈر اندھا سنگ نے کی تھی دو سو چالیس وائیوسینکوں کے دستوں میں سے ایک ٹکڑی کی اگوائی سکوارڈن لیڈر وی ایم رادا کرشنن اور دوسری کی اگوائی سکوارڈن لیڈر جے ایف شکلہ نے کی تھی ایزی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گل دستائے معلومات کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ